ساتھ عرب سے زائد انسانوں کی اس گلوبل ویلیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے جھوپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی تلاش میں آخری ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں سچ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم سچ کیا عیوید جنیدن ساری میں بڑے فخر کے ساتھ ایک انتہائی مختصر پروگرام میں کشمیر کی پاکستان کی ایک سکسس ٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے ساتھ جو نوجوان بیٹھے ہیں تاہیر رمضان صاحب ایم ایس سی ایس آپ ویرچول یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں اور آپ واحد کشمیری واحد پاکستانی ہیں جن کو دو مرتبہ یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے گوگل سمر اف کورڈ یہ چیز ون کی پاکستان میں گوگل سمر اف کورڈ حاصل کرنے والے افراد کی تعداد اس وقت تک صرف ستائیس ہے گدشتہ چودہ برسوں میں جنات طاہر رمضان صاحب پہلے تو یہ بتائیے حضور یہ اتنا بڑا عزاز آپ کو ملا یہ تو پوری دنیا میں ہمارا سر کشمیر کا فخر سے بلند کر دیا آپ نے یہ گوگل سمر اف کورڈ کیا ہوتا ہے گوگل سمر اف کورڈ بیسیکلی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ جو ٹاپ کے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوتے ہیں آئی ٹی پرفیشنلز ہوتے ہیں سارفئر ڈویلپرز ہوتے ہیں وہ گوگل میں پروپوزل اپنا سبمیٹ کرتے ہیں کہ کون سا سارفئر اوپن سورس میں اس وقت ضرورت ہے اس کی ارگنیزیشنز میں کرتے ہیں خزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں ان میں سے ٹاپ کے جو پروگرامرز ہیں وہ اکسپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو سٹائپنڈ دی جاتی ہے اور ان کو ایک کالفکیشنز میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ جو سٹائپنڈ ہے یہ آپ نے دو مرتبہ ون کیا اس سٹائپنڈ کی مالیت کتنی ہوتی ہے اس سٹائپنڈ کی جب میں نے ون کیا تھا تو اس کی مالیت تقریباً چھ لاکھ تھی اور ابھی اس کی مالیت چار سے دس لاکھ کے درمیان ہے کتنی زیادہ ریسرچ اورینٹڈ آپ کی اسائنمنٹ ہے پروگرام کتنا آپ کا کامپلیکیٹیڈ ہے نہیں ابھی یہ بیسیکلی پرچیزنگ پاور پریٹی کے بیس پر آ رہی ہے اپن واکٹ کے اندر سلی کے بھی آفر ہوتے ہیں نو یہ فری آف کاشٹ اویلبلن ہے سب کے لیے نہیں جو چیز آپ کو چار لاکھ سے دس لاکھ روپے آپ ویلیو بتا رہے ہیں وہ کون آپ کو پی کرتا ہے وہ گوگل پی کر رہا ہوتا ہے گوگل بہت بڑی ارگنیزیشنز ہیں وہ تو بلین ڈالرز پی کر دیتی ہے انڈیانز میں نے سنیا کہ اس اوپن سورسنگ میں گوگل کے اندر کافی زیادہ ان ہیں انڈیانز اتنے زیادہ کیوں وہاں پہ ان ہیں اور ہم کیوں ابھی تک آؤٹ ہیں بسیکلی ہمارا ہمارا لیک آف نالج ہے لیک آف آویرنس ہے اگر میں آپ کو فگرز بتاؤں تو انڈیا سے صرف دو ہزار اٹھارہ میں چھے سو اکتالیس سٹوڈنٹ صرف ایک سال میں اور ہمارے ستائیس سال میں چودہ سال میں ستائیس سٹوڈنٹ بس یہ دیکھئے جناب طائر رمضان صاحب نے کتنا بڑا یہ ایک عزاز حاصل کیا اس اچیومنٹ کا فائدہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا دیکھنے والے لوگ جو کہ اس فیلڈ میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں ذرا حوصلہ افضائی ہو جائے ان کی اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس سے بیسیکلی ہمارا ملک ریپریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہماری یونیورسٹی ریپریزنٹ ہو رہی ہوتی ہے فار ایکزمپل اگر کوئی ورچل یونیورسٹی یا اپن یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لنس کی ویلیو ہے نسٹ کی ویلیو ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جب گوگل کی سٹیمپ لگ جاتی ہے آپ کی سی وی پہ آپ کی کوالیکیشن پہ تو آپ کا امپیکٹ بڑھتا ہے اور دوسرا یہ ملک کی کانوی میں اس کا بہت بڑا اثر ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس کے ابھی تک جب ہم نے پڑا ہے کہ جو نئے فگرز آئے ہیں پاکستان کی سینسیز جو تازہ سینسیز ہوئے ہیں پاکستان کی آبادی بتائی جاتی ہے کوئی بیس کروڑ سے کچھ اوپر ہے یہ کس کرنے چلیں اور اس میں ایک کروڑ اور بیس لاکھ کے قریب ہمارے پاکستانی اور کشمیری میڈلیسٹ میں کام کرتے ہیں اور پوری دنیا میں یورپ امریکہ برطانیہ میں کہاں کہاں مزدوری کرتے ہیں ان کے بھیجے گے پچیس ارب ڈالر کے ریمٹنس سے یہ ملک چلتا ہے تو یہ جو گوگل کوڈ آف سنور سنور آف کوڈ یہ جو بھی چیز ہے اس کا فائدہ کیا اس چیز میں ہو سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی آگے جا رہی ہے کہ ہمارے اگر ایک کروڑ بیس لاکھ پاکستانی باہر مزدوری کر رہے ہیں تو ایک کروڑ تو اگلے دو سال میں فارغ ہو جائیں گے ہماری ریمٹنس زیرو ہو جائے گی کیوں فارغ ہوں گے کیونکہ روبوٹکس پہ آ جائے گی لیبر ورکر کر رہے ہیں اگر انڈیا کو دیکھیں تو وہ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں سکلڈ ورکرز ہیں ہمارے ادھر صرف جس مزدوری کر رہے ہیں یعنی کہ ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور ختم ہو جائیں گے ان کی جگہ روبوٹ لے لیں گے بلکل ایسے ہی ہے تو اب ہم اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے آئی ٹی ایک سپورٹس کو امپروو کرنا ہے جیسے انڈیا نے کیا ہے آئی ٹی ایک سپورٹس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے ہمیں بہت کم انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جس کے پاس ایک کمپیوٹر کسی بھی لیول کا سافٹر بنا سکتا ہے باقی تو فیکٹریز لگانی پڑتی ہیں انڈسٹری لگانی پڑتی ہیں بہت زیادہ بلکل یعنی گھر بیٹھے ایک بچہ جو پاکستان میں میرپور میں رابلا کوٹ مدفر آباد کسی پہاڑ پہ بیٹھا ہے کسی میدان میں بیٹھا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں لاکھوں روپے کما سکتا ہے اپنے سکل کی بیس پہ بلکل ایسے ہی ہے وہ اپنے سکل کی بیس پہ لاکھوں کے آپ بلینڈ ڈالرز کما سکتا ہے اگر آپ ویٹس ایپ کو دیکھیں تو وہ اٹھارہ بلینڈ ڈالر میں بھی کی ہے اور دوسری طرف آپ اٹھارہ بلینڈ ڈالر کا حساب اس طرح لگا لیں کہ پاکستان کے وزیراعظم گوم رہے ہیں اور انہوں نے کچھ سات بلینڈ ڈالر کا خدوار تیل لیا ہے آگے چلتے ہیں آخری ایک دو باتیں ظہر ہے کہ آپ ایم ایس سی ایس آگے پی ایش ڈی کے لیے آپ کینڈی ڈیٹ ہیں ہمیں آپ پر فخر ہے میرپور کا آپ اساسہ ہیں مجھے ہی بتائیں گے کہ اگر لیٹس اے کہ پبلک یہ چیز حاصل کرنا چاہتی ہے بھارت کے مقابلے میں کشمیری اپنے آپ کو دنیا میں پاکستان کا کشمیر کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں کرنا کیا ہوگا وہ طریقہ بتا دیں آسان سا بیسیکلی ان کو گوگل سمر آف کورڈ کی ویب سائٹ کھولنی ہے گوگل سمر آف کورڈ وہ گوگل پہ جا کے لکھیں گے ویب سائٹ آ جائے گی اس دفعہ کا پروگرام اوپن ہے پچیس مارچ سے سات اپریل کے درمیان وہ اپلیکیشنز ایکسپٹ کر رہے ہیں اس دی دوران سٹوڈنٹس نے اپنے پروپوزل دینے ہے اور جتنے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری کوششاک ایکسپٹ کروائیں مجھے یہ بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا کوئی بیسیک کولیفیکیشن ہے کہ بندہ میٹرک پاس ہونا چاہیے بندہ ایف 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 ہی ہونا چاہیے بندہ بی اے ہونا چاہیے یا اس کے ہاتھ میں سکل ہونا چاہیے اس کے ہاتھ میں سکل ہونا چاہیے اور وہ سٹوڈنٹ ہونا چاہیے بے شک وہ میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے بے شک وہ پی ایج ڈی کا سٹوڈنٹ ہے انرول ہو آگے پڑھتے ہیں جناب ہمارے دوست کاشف صاحب جو کہ بزنس کی فیلڈ میں ہیں ایم بی اے آپ کر رہے ہیں ویرچل یونیورسٹری سے ویرچل یونیورسٹری سے تائر صاحب ہی ایم ایس سی ایس کر رہے ہیں مجھے بتائیں گے کاشف بھائی یہ جو تائر بھائی نے جو آئیڈیا دیئے آپ کا دل کتنا زیادہ مطمئن ہے اس آئیڈیا کے ساتھ میں تو اس سے فولی ایگری اور مطمئن ہوں کہ ہمارا ملک آگے ترقی کرے جس کاس کو لے کر چلے جب اس سے پہلی دفعہ اس نے بات کی تھی جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم دونوں کی فیڈز اس طرح الگ ہیں ہماری ڈگریز الگ لگ ہیں خیالات ملتے ہیں سوچ ملتی ہے جو جذبہ اس کے اندر ہے وہی میرے اندر بھی ہے کہ ہمارا ملک زیادہ زیادہ آگے آئے ہماری نیشنز جو ہے وہ ترقی کریں ہم کب تک دنیا میں پیچھے بیٹھے رہیں گے کشکول لے کے پھرتے رہیں گے وہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہم کچھ بنا کر دیں جس پر دنیا ہم سے رشت کرے وہ ہمارے پاس خریدنے کے لئے پروڈکٹس آئیں اچھی پروڈکٹس ہم بنائیں جدید چیزیں ہم جس سے ہو رہی ہیں جو دنیا جس طرق پہ جا رہی ہے ہم اس سے بھی دس قدم آگے ہیں تو آپ کو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ کچھ سٹوڈنٹس ہیں آپ کا اپنا مانیٹری بینیفٹ کوئی نہیں ہے آپ والنٹیرلی لوگوں کی رضا کرانا طور پر ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جی بالکل ایسی ہی ہے ہم والنٹیر بیس پر زیادہ تر یہ ایکٹیوٹی ہماری ہی والنٹیر بیس پر ہے جو ہم کر رہے ہیں اور اس میں میکسیمم جیسا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ملک سے آگے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارے وطن کا نام روشن ہو ناظرین میں نے یہ ایک اور لاسٹ ٹائم میں نے دو منٹ کا ایک ٹیزر آپ کے سامنے رکھا تھا آج تھوڑی سی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے اب میں ان کوئریز کا ویٹ کروں گا جو آپ کی طرف سے آئیں گی سکرین کے اوپر طاہر رمضان صاحب کا ہم آپ کو مچھلی نہیں دے رہے ہم آپ کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتا رہے ہیں جس سے آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے حق حلال طریقے سے محنت کر کے سکیل بیس پر کما سکتے ہیں جنہی ادن ساری جاز چاہتا ہے فیمان اللہ اللہ حافظ سات عرب سے زائد انسانوں کی اس گلوبل ویلیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے جنپریوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی سلاش میں آپ بھی ہمارے سا شابل ہو سکتے ہیں سچ کیا ہے